اسلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکمیں خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسے عید کہتے ہیں نوول کی رائٹر ہے سمیرہ حمید چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب تمہارے گھر آ جاؤں احمد کی آواز حیرت سے زرہ زیادہ ہی بلند ہو گئی کہ کمرے کے دوسرے سنگل بیٹ پر روندے مو لیٹا سونے کی کوشش کرتا حمزہ بدمزہ ہو گیا کیا مصیبت ہے اشارہ احمد کی آواز کی طرف تھا یار وہ تجھے اپنے گھر بلا رہی ہے صبح دفان ہو جائیے اب سوجا تو سوجا مجھے تو کام کرنا ہے کام یا چیٹ اس نے دان کچھ کچھائے فضول کچھ کچھائے احمد پر کوئی اثر نہیں ہوا جو آفر آئی ہے اس حساب سے کام ہی ہوا نا خاموشی سے کر پھر یہ کام میں غصے کا بہت برا ہوں تو ہر طرف سے برا ہے مجھے الجہ مت خاموشی سے سوجا تمہارے ماما پاپا کیا کہیں گے اس نے ٹائپ کیا وہ خوش ہوں گے جواب آیا جوان لڑکا تمہارے گھر آ کر رمضان گزارے عجیب نہیں لگے گا مزاق میں کر دینا مجھے آفر میں بہت سنجیدہ ہوں مروانہ دینا مروانے کے لئے اور بہت ہیں ہا 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 اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میں بہت سنجیدہ ہوں شیر بہادر بنو یار اپنی اچھی آفر کو ٹھکڑا رہے ہو تم نے اپنی چچی کے مظالم کے قصے ایسے سنائے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا سچی ترس آ گیا ہے تم پر ابھی تو تجسس سنائے نہیں چچی کے قصے یہ کم ہے تو میں کم ہی سن کر کام پوٹھی فون نمبر تو دو اپنا اب مل ہی لینا نہ جلدی سے تہہ کرو بس سوچنے تو مجھے وہ سوچنے لگا میں انتظار کروں گی ویسے ہمارے گھر میں کمال کی افتاری بنتی ہے وہ اسے افتاری کی ڈشز گنوانے لگی اب تک چچی کے بدمزہ جلے ہوئے اور بچے ہوئے کھانے ہی کھائے تھے وہی ہر دوسرے دن چنے کی ڈال یعنی ڈال کو گون نمہ مفلوبہ اس پر بھی اتارنا اور اسے تین چار چھینٹے پلیٹ میں نکال کر دینا تو آئیزہ کی بنانی جانے والی اور اس کے گھر میں بنائی جانے والی ڈشز کے بارے میں جان کر اسے فیصلہ کرنے میں زرہ زیادہ آسانی ہونے لگی کیا وہ سنجیدہ ہے اگلے دن ہی انویسٹی میں حمزہ اس سے پوچھ رہا تھا لگ تو رہی ہے کافی اچھی دوست ہے تمہاری کیا یہ بات مجھے کل ہی معلوم ہوئی ہے کہ وہ میری اتنی اچھی دوست ہے پہلے تو وہ صرف دوست تھی رمضان کی بات سے چچی کی بات چل نکلی اور یہ کہ میں فیصلہ بات نہیں جا رہا تو اس نے فوراں اپنے یہاں آنے کے لئے کہا کہہ رادہ ہے پھر سوچ رہا ہوں چلا جاؤں ملے ہو کبھی اس سے فون پر بات ہوئی کہاں یار چھ مہینے پہلے ہی ایچ کیا ہے اسے اپنے آکاؤن میں بولتی بہت ہے خیال ایسے رکھتی ہے جیسے میری امہ ہو بس پھر ٹھیک ہے تم رہ آؤ اپنی امہ کے پاس بکو مت سات ایک دھمو کا اس کے کمر میں جڑا تو اور کیا یار یہ لڑکی آئیزہ اتنی اچھی اور میری مامی اور تمہاری چچی جان کا بس نہیں جلتا ہمیں نمک مرچ لگا کر فرائی کر کے کھا جائیں بیسے یار یہ ساری ہی عورتیں کیا فتنہ بدمزاج اور بتمیز ہوتی ہیں ہم مردوں کے لئے عذاب ہاں سبھی بدمزاج اور بتمیز ہوتی ہیں احمد نے اتنی بلند آواز میں تو ضرور ہی کہا کہ ان کے قریب سے گزرتی فریال سن لے یونیورسٹی آتی ہی جس پہلے شخص سے اس کا جگڑا ہوا وہ فریال تھی احمد بہت بوری طرح سے اس سے ٹکرا گیا تھا کہ وہ اپنی کتابوں اور نوٹ سمیت کوریڈور میں اندھے موں گر گئی اور کوریڈور میں دیر تا کہہ کے اُبلتے رہے اس سے بری بات یہ ہوئی کہ وہ احمد کی ہمجماعت نکلی اس کے گرنے سے جو تشمنی شروع ہوئی تھی وہ تاحال جاری تھی فریال اسے کچھا چبا جانے کے لئے ہر وقت تیار رہتی تھی کم احمد بھی نہیں تھا فریال دو قدم آگے جا کر واپس ان کی طرف پلتی کیا فرما رہے تھے تم فرما کی جگہ وہ ایک دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن آس پاس کھڑے دوسرے سٹوڈنٹس کا لحاظ کر لیا اور اسے یقین تھا کہ احمد نے بھی یہ پھل جڑی اسے ہی سنانے کے لئے چھوڑی ہے ویل احمد زیادہ ہی ترانے لگا یہی کہ تم خواتین انتہائی بتمیز بدمزاج پوہر نالائک اور فتنہ ہوتی ہیں اور ہاں ہم جیسوں کے لئے عذاب بھی باقی الفاظ کی آدائیگی کے لئے میری زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو فریال کجی چاہا کہ کاش وہ کھڑے کھڑے سوپر مین بن جائے اور اس پر لحاظ شخص کو اٹھا کر چاند سے زمین پر اتنی زور سے پھینکے کہ اس کے پتاخے سے سب سوئے ہوئے ہڑ بڑھا کر جاگ اٹھتے دان پر دان جمع کر انگلی اٹھا کر اس نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ احمد نے یہ موقع بھی غزب کر لیا اتنے سوال اگر تم کلاس میں کرو نہ تو میری طرف فرسٹ آؤ کیا خیال ہے ہم فرسٹ می فوٹ تمہارا فوٹ بھی کبھی فرسٹ نہیں آسکتا ویسے بھی کچھ ٹیڑا ہے جلتی ہو تو دائیں طرف کو جھگ جاتی ہو اچھی خاصی ہو علاج نہیں کروا سکتی تم ہو کے لنگڑے بتتمیز وہ ذرا انچی آواز میں چلائی حمزہ نے احمد کو کوئنی ماری احمد پروفیسر صاحب اشارہ فریال کی بیک کی طرف تھا حمزہ کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ فریال فوراں پلٹی اور وہاں دور دور تھا کسی بھی طرح کے پروفیسر کو نہ پا کر غصے سے واپس ان کی طرف گھومی لیکن وہ اسے باگتے ہوئے نظر آئے احمد اسے بائی بائی کر رہا تھا دل تو اس کا چاہا کہ ان کے پیچھے لپک کر جا کر ٹھیک ان کے سروں پر اپنی وزنی فائل دے مارے پھر اپنی لڑکی ہونے کا خیال آیا اور اسے پرانا خیال تر کرنا ہی پڑا روم نمبر کیوں تم مجھے اپنے گھر کا ایڈرس دو میں کار بیج رہی ہوں جواب آیا جو احمد کو بے حد پسند آیا اتنی لکشری احمد نے کبھی دیکھی نہیں تھی نہ اسے آفر کی گئی تھی ڈرائیور سمیت کار کی آفر آئی تو بیچارہ ناچنے لگانے جیسا ہو گیا روم نمبر اس نے بتا دیا بہت خوش نظر آ رہے ہو علماری میں سے کپڑے نگال کر بیک میں رکھتے ہمزہ نے جل کر کہا وہ میرے لئے کار بیج رہی ہے امہ سے بہانہ کراتا ہوں میرا خیال ہے تیرے ہی ساتھ چلتا ہوں وہ جلنے سے جھٹ خوش آمدی انداز پر آ گیا بیک اٹھا اور امہ کے پاس جا امیر لوگ زیادہ رش پسند نہیں کرتا احمد نے اترا کر کہا امیر لوگ ٹرپونجوں سے دوستی بھی نہیں کرتے کار آ رہی ہے دیکھ لینا میری اور اس کی دوستی واقعی جا رہا ہے تو اب عیش کرے گا بیٹھے بٹھائے دوست مل گئی اتنی فراغ دل کہ گھر بلا رہی ہے چچی سے جان چھوٹی اب تو اٹیلین ریشن افتاری کرے گا سائری میں فریش چوسز اور چکن پر آٹھے کھائے گا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے احمد کو اب موقع مل رہا تھا فخر کرنے کا حمزہ کا جی جل گیا تیری چچی تو تجھے پاپوں کا چورا دیتی تھی نا یا بچوں کے بچے انڈے پر آٹھے تیری مامی تو تجھے یہ بھی نہیں دیتی ایسے نہ کہہ یار وہ مجھے گوریاں کو اس نے تانے بوری بھر بھر دیتی ہیں چل پھر بیک لے کر نکل گوریاں کو اس نے باسی نہ ہو جائیں اور وہ تین ماہ کی بچی بھی تیرے انتظار میں ہوگی کہ تو آئے اور اسے سنبھالے مو بناتا حمزہ چلا گیا ملتان اور احمد عائزہ کی بیجی کار میں بیٹھ گیا کیا شاندار کار تھی اس کا دل خوش ہو گیا مزید دل اس وقت خوش ہوا جب کار گلبرگ کے انتہائی علشان بنگلے کے پورچ میں جا کر رکھی بنگلے کو دیکھ کر وہ کار سے اترنا بھول گیا اس سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ عائزہ اتنی امیر ہے وہ آٹ کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ دو بہن بھائی ہیں وہ اتنا ہی جانتا تھا اور اتنا ہی عائزہ نے بتایا تھا اندازہ اس سے تھا کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے ہے لیکن اتنے امیر ہونے کا اسے گمان نہیں تھا اتنی امیر لڑکی کو وہ چچی کے قصے سناتا رہا تھا وہی پیاس کٹنے چاول دال چینے کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کے قصے اندر نہیں آئیں گے ڈرائیور دروازہ کھولے پوچھ رہا تھا وہ بیک اٹھا کر باہر نکلا یہ بیک مجھے دے دے میں اندر لے جاتا ہوں نہیں میں اپنے کام خود کرتا ہوں اب ایک ایسی خودداری کی دھاگ بٹھائی جا سکتی تھی اس بنگلے میں ڈرائیور اندر کی طرف بڑھ گیا اور وہ بیاس پاس خاص کر وسی لاؤن پر نظر ڈالتا اس طرفی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا حصولا تو عائزہ کو باہر آ کر اسے اندر لے جانا چاہیے تھا پر اس نے سوچا میرے لوگ ہیں نہ چانے کیا طریقہ کار ہیں ان کے آہ میرے شیئر آواز اتنی دمدار خوشحال اور گونجدار تھی کہ وہ چونگ کر آواز کی سم دیکھنے لگا ٹین جی کی نیلی لاؤنگ نکر انکل سام کارٹون کی سفیر ٹی شرٹ پہنے وہ باری بھرکم ہیپی وجود اسی سے مخاطب تھا اور اسی کی طرف دونوں بازوں پھیلائے لپک رہا تھا احمد نے ممکنہ شیر کو دیکھنے کے لئے گردن پیچھے کی طرف کی کہ یقینا وہ اس کے پیچھے کیسے اور سے مخاطب ہیں لیکن اسی حسنا میں ہی انہوں نے احمد پر چپٹا مارا اور زوردار مارا دونوں بازوں کے شکنجے میں کس لیا احمد چر مرا گیا جب ان کی تسلیح ہو گئی تو اس سے الگ ہو کر ایک نظر اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھا جسے ندیدے بچے کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کو دیکھتے ہیں السلام علیکم انکل وہ اس امیرانہ خوش آمدید سے گبرا گیا والیکم السلام میرے بچے والیکم السلام وہ اس پر پھر چپٹے مسینے سے لگایا پھر سے چرمرا دیا اس سے معلوم ہوتا کہ سلام کا جواب ایسے دیا جائے گا تو ذرا فاصلے پر ہو کر سلام کرتا جی شکریہ وہ ان سے الگ ہوا انہوں نے اس کا بازو تھام لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے ان کے والیانہ انداز سے وہ بیچارہ گھبرایا جا رہا تھا آپ عیزہ کے ڈیڈ ہیں غالبا عیزہ تو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اپنے ڈیڈ کو چھوڑ گئی تھی اس کے لئے آن لائن تو اسے بات کر رہی تھی جیسے گھر ہی ہو بلکل اس بار انہوں نے پشت پر خالص پنجابی انداز سے دھموں کا جڑا احمد کو یقین ہو گیا کہ ہر سوال کا جواب ایسے ہی دماغہ انگیس ہوگا روزہ ہے نا تمہارا وہ کاؤچ پر بیٹھ گیا تو وہ پوچھنے لگے جی وہ آس پاس دیکھنے لگا عیزہ تو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں شبلی ہوں تم مجھے شبلی چچا کہہ سکتے ہو اسے آس پاس دیکھتے دیکھ کر وہ بولے چچا احمد کر بڑھا گیا اتنی ہیپی ہلیہ والی انکل چاہتے ہیں انہیں چچا کہا جائے کافی غیر بیانہ سوچ کے حامل لگتے ہیں اس نے سوچا لیکن انہیں صرف مسکرا کر دکھایا تم آرام کیوں نہیں کر لیتے ساتھ انہوں نے حاج ربی کو آواز دی میں یہی ٹھیک ہوں عیزہ سے ملے بغیر آرام کرنے کیسے چلا جائے عیزہ شاپنگ کے لیے گئی ہے اچھا وہ حیران ہوا اسے بلا کر خود شاپنگ کے لیے چلی گئی میں یہی انتظار کر لیتا ہوں کمرے میں ایسی ہے نظر نہیں آرہی ہی تھی اور اس کے ڈیڈی اس پر اتنا مہربان ہو رہے تھے ہم ناؤچ میں صوفہ پر دراز نہیں ہوتے انہوں نے اتنے پیار سے تنس کیا کہ احمد سلک کر رہ گیا حاج ربی اسے ساتھ لے کر کمرے تک آئی کمرے کو دیکھ کر وہ مزید سلک گیا اپنے غربت پر وہ کسی فائف سٹار ہوتل کا کمرہ نظر آ رہا تھا اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی حیرانگی کو اس نے ایک طرف رکھا اور وہ شروع میں گز گیا چندے پانی سے اسے یقین دلایا کہ عزق کے گھر آنے کا فیصلہ اس کا بروقت اور سود مند رہا ہوسٹل میں بھی بھلا رمضان کا کوئی مزہ آتا خیر چچی کے گھر بھی کبھی مزہ چھوڑا آرام نہ آیا لیکن اس نے سوچا تھا وہ چلا ہی جائے گا چچا کے لیے ہی صحیح بہت پیار کرتے تھے اس سے اپنے نوالے بچا بچا کر اسے دیتے اور پھر ایسی باتوں کو پکڑ کر چچی خوب فساد کرتی ایسے فساد اس کے کالج آنے تک ہوتے رہے کالج سے اس کالرشپ لے کر وہ ایم بی اے کرنے انیورسٹی آ گیا اور چچا نے سکون کا سانس لیا کہ اب وہ کچھ وقت سکون اور خوشی کا لاہور میں گزار سکے گا اور ان کے گھر کا ماہول اور چچی کا مزاج بھی ٹھیک ہو گیا جو ہر وقت احمد کی وجہ سے ہی خراب رہتا تھا ان کا خیال تھا کہ وہ یتیم و مسکین سب کچھ کھا جاتا ہے سارے اخراجات اسی کی وجہ سے بڑے ہیں چچا کی کمائی میں اس کی وجہ سے گزارہ نہیں ہوتا وہ ایک اکیلہ چچی کے ہر مسئلے اور دکھ کی جڑ تھا جبکہ وہ چچی کے لئے کام والی بنا رہا کپڑے دھونے کی مشین لگانا سب کے کپڑے دھونا فرش دھونا برتن بھی چاول دال چن دیتا سبزی بنا دیتا چاول اُبال لیتا تھا روٹی بھی پاکا لیتا تھا چچی سے اچھی ہی پاکا لیتا تھا چچا کو اس کے ہاتھ کی بنی چھوٹی چھوٹی لیکن اچھی طرح سے سینکی ہوئی روٹیاں بہت بسند تھی اور چچا کے چھے عدد بچوں کو بھی ان چھے کو چار چار گھنٹے پڑھاتا تو وہ بھی اچھے نمبرز لے لیتے امتحان کے دنوں میں چچا اسے اپنے کسی دوست کے یہاں بیج دیتے تاکہ وہ اچھی طرح سے پڑھ سکے اور گھر کا پیشتر کام اس سے کروانے والی چچی کا مزاج بگر جاتا اب کی چچا نے کہا کہ اس کے ماں اور باپ دونوں تھے اور وہ ان کی محبت کا قرض کیسے بھی کر کے کبھی بھی نہیں اتار سکتا تھا بہت دیر تک نہانے کے بعد وہ باہر نکلا اور اسی ہون کر کے سو گیا حاجرہ بھی تین بار اسے اٹھا کر گئی لیکن وہ نہیں اٹھا ناچار شبلی چچا نے آ کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی آئین اس کے موپر پھینکا وہ تڑپ کر اٹھا چچی یہاں بھی آگئی کیا شبلی چچا پر نظر پڑتے ہی وہ ضبط نہ کر سکا یہ کیا بتمیزی ہے سارا جنگل بیچ کر سو رہے ہو جنگل کا مالک ہوتا تو یہی کرتا تم اس کے بنا بھی یہی کر رہے ہو جلدی سے آج اور افتار کا وقت ہوا جاتا ہے احمد کو ذرا سا غصہ آیا عزقہ سوچ کر خاموش ہو گیا اور پھر اتنے آلہ کمرے میں سونے کا تجربہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا تھا ونہ اسے اس بنگلے کے پھٹا کے کری سے بھی گزرنے نہ دیا جاتا موہا دو کر وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا اب ذرا اسے ہو شائع تھی اس نے غور کیا کہ شبلی چچا پھر سے وہاں اکیلے بیٹھے ہیں اور سفیشل وار کمیز میں نمازی ٹوپی سر پر رکھے مسلمانی حلیے میں ہیں کتنا سوتے ہوتوں میں انہوں نے فوراں اٹھ کر اس کے لئے کرسی پیچھے کی اس انداز پر احمد کل اٹھا آپ کے یہاں بجلی نہیں جاتی احمد نے زیادہ سونے کی وجہ بجلی بتائی آرام دے پور سکون کمرہ نہیں جاتی ہے لیکن یہاں جنریٹر بھی ہے باقی سب کہاں ہیں اس نے سیدھے صرف آئیزہ کا نا پوچھا حاجرہ بی کچن میں ہیں ڈرائیور جا چکا ہے میرا مطلب آئیزہ آئیزہ کی موم آئیزہ کا بھائی یہ سب کہاں ہیں احمد کا مو بگڑ گیا بڑے میاں مزاگ پر مزاگ کیے جا رہے ہیں آئیزہ آسٹیلیا ہے آئیزہ کی موم اپنی آخری قیامگاہ یعنی قبرستان اور آئیزہ کا بھائی امریکہ میں ہے انہوں نے بے حد آرام سے جواب دیا احمد حیران تو بہت ہوا سن کر پھر اس نے سوچا کہیں یہ مزاگ کی نہ کر رہے ہیں اور وہ جاہل قواروں کی طرح ری ایکٹ کر دے آپ نے تو کہا تھا وہ شاپنگ کے لیے گئی ہے آسٹیلیا میں شاپنگ نہیں ہوتی کیا وہ مزید اتمنان سے بولے اس نے تو مجھے یہاں بلوایا ہے وہ سنجیدہ ہونے لگا وہ تو چھ سال سے آسٹیلیا ہے تو یہاں کون ہے میں وہ مسکرائے احمد جتنا غصے میں آتا جا رہا تھا وہ اتنا ہی پرسکون ہوتے جا رہے تھے آپ کا میں نے اچار ڈالنا ہے دوست تو میں آئیزہ کہوں تمہارا دوست میں ہوں ساتھ مسکرائے بھی اس عمر میں مزاگ وہ چڑ گیا اس عمر میں بتمیزی انہیں بھی غصہ آنے لگا وہ ذرا سنبھل کر ضبط سے بیٹھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے مجھے تو آئیزہ نے یہاں بلائیا ہے اگر وہ یہاں نہیں ہیں تو میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں گر بر کا اندازہ تو مجھے پہلے سے ہی تھا لیکن سوچا وہم ہوگا کس پین کے تحت مجھے اسے شریف پوزیشن ہولڈر کو بلائیا ہے یہاں آغوا کر رہے ہیں مجھے بہت غریب ہیں میرے چچا اور چچی تو انہیں ایک کوڑی بھی نہ دینے دیں گی الٹا کہے گی مار دو کمبخت کو بن کرو یہ جذباتی تقریر وہ چنچلا کر بولے حجرہ بھی گرم گرم پکوڑوں کی ٹرے ٹک گئیں روزیدار کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس نے گرم گرم پکوڑوں پر نظر رکھ کر کہا اوف اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے خدا پوچھے اس کے خواب توڑنے والوں سے اسے چچی کے کہہ کے سنائی دئیے تیرے نصیب میں میرے بچے پراتھے ہی ہیں تجھے نہیں ملنے والے چکن پراتھے اور فریش جوس کے بھرے گلاس مسجد سے وقت افتار کا سائرن بجنے لگا شبلی چچا نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں گرنے لگا مجھے گرنا بن کرو اور افتار کرو پھر بات کرتے ہیں ایک خجور انہوں نے موں میں رکھی احمد نے جلدی سے دعا مانگی اور دو پکوڑے موں میں ڈھونسے اور جوس کا گلاس موں سے لگا کر گھٹا گھٹ پی گیا سب تمہارے لئے ہے جوان تنس اچھا کر لیتے تھے وہ گلاس رکھ کر احمد نے چھے عدد کیلوں کا گنچہ اٹھایا اور کرسی کھسکا کر تیزی سے باہر کی طرف لپکا جوس پیتے شبلی چچا کو اچھو لگا اے لڑکے احمد وہ بھی تیزی سے کرسی سے اٹھے اس کے پیچھے لپکے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ تک پہنچ چکا تھا گیٹ لوگ تھا اس نے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی پھر اچھل کر اور گیٹ پر پاؤں رکھ کر گیٹ پر چڑ گیا ہامتے کامتے انہوں نے لپک کر اس کی ٹانگیں پکڑ لی چھوڑیے مجھے میں شور مچا دوں گا احمد بلند آواز میں بولا شور تو میں مچاؤں گا چور چور میں چور نہیں ہوں یہ لیں اپنے کیلے اس نے کیلے ان کی طرف اچھال ہی دیا اب خالی پیٹھی ساڑک پر بھاگنا پڑے گا کیلے گیٹ کے پاس رکھے بڑے سے گملے میں اٹک گئے میں کیلوں کی بات نہیں کر رہا تم سے کہا تھا ذرا کھا پھیلو پھر بات کرتے ہیں تم سے صبر ہی نہیں ہوا مجھے کوئی بات نہیں کر دی اس نے ان کے دو موٹے موٹے ہاتھوں سے اپنی ٹانگ چھوڑوانے کی کوشش کی پر بری طرح سے ناکام رہا اغوا کیا ہے نا مجھے دھوکے سے وہ چلایا تمہیں اغوا کر کے واپس بیجنے کے لیے بس کا کرایا مجھے ادا کرنا پڑتا تو پھر میرے گردے نکال کر بیچیں گے میں سب سمجھ گیا ہوں اف یار بات سنو ذرا نیچے آؤ پاگل نہیں ہوں جو آپ پھر سے پھنس جاؤں ارے یار میرے بچے پیارے لڑکے بات تو سنو میں تمہیں آئیزہ کے بارے میں سب بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے وہ اسٹیلیا ہے احمد کو سب یاد تھا ہاں مطلب کہ وہ کون ہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا پھر گینگ لیڈر ہوگی مطلب کہ میں کون ہوں وہ جنجلا گئے آپ اس کے ڈیڈ ہیں ارے پاگل میں ہی آئیزہ ہوں مطلب میں ہی آئیزہ بن کر تم سے بات کرتا رہا میرا مقصد غلط نہیں تھا مجھ بڑے سے کس نے بات کرنی تھی اس لئے آئیزہ بن گیا ویسے میں تمہارا سچا دوست ہوں آئیزہ اور آپ اس کے خواب ٹوٹے تو ٹوٹے باقی ماندہ حقیقت نے اس کا سر ہی چکرا دیا وہ گرنے کے قریب ہو گیا میرے دوست اور آپ وہ دکھ سے چلایا سربلی چچا بچوں کی طرح مسکرائے احمد انہیں غصے سے گھو رہا تھا آ جاؤ نیچے میرے یار ان کا یار نیچے آ گیا افتار کر کے مقرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لون میں آ گئے احمد اسٹوبری شیخ کا جگ اکیلا ہی ختم کر چکا تھا ہر بار گلاس کو بڑھتے وہ ادھر ادھر غیر ارادی نظریں ڈال لیتا تھا اپنے چھے ادھر چچا زادوں کی تلاش میں جو تھے تو فیصلہ بات لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور یہی کہیں سے نکل کر اس کے گلاس پر چپٹا مار لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اور وہ سارا جگ پی گیا اس دوران شبلی چچا سبر سے اسے دیکھتے رہے حاجرہ بھی فروٹ سو لے آئیے اس نے موں اندر کی طرف کر کے آواز دی آپ رک کیوں گئے میں سن رہا ہوں اور یہ اپنا گلاس اگر آپ نے نہیں پینا تو مجھے دے دیں ان کے جواب سے پہلے ہی اس نے ان کے کلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تم نے اپنے چچی کے مظالم رو رو کر سنائے کہ مجھے تم پر ترس آ گیا آپ تو ہسا کرتے تھے وہ تمہارے انداز پر ہنستا تھا بہت لائک بچے ہو تم میں پچھلے کئی سال سے باہر تھا کبھی بیٹے کے پاس امریکہ بھی بیٹی کے پاس آسٹیلیا تھک گیا تھا وہو اور دامات کے سامنے سوبر ہونے کی اداکاری کرتے کرتے بس پھر واپس آ گیا اس سال تمہاری باتیں سنی تو سوچا کیوں نہ نیکی کمائی جائے تم اور میں مل کر رمضان ایک ساتھ گزاریں میں غریب ضرور ہوں لیکن خوددار ہوں اس خوددار نے ان کے شے کے کلاس کے آخری گون پیتے ہوئے کہا اس لئے بھاگے تو کیلے اٹھا کر مجھے بھوک لگی تھی مزید فروٹس کھا کر میں چلا جاؤں گا ہاجرہ بھی آبی جائیے اس نے آواز دی تمہیں جانے کون دے گا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے غریب کو اللو بنایا میں کیوں رہوں عید کی ساری خریداری میری طرف سے انہوں نے آفر کی میں بہت خریداری کرنے کا عادی ہوں چچی جان کرواتی ہوں گی ہے نا میں جا رہا ہوں وہ ان کے تنس کو سمجھ گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر جو جو کہوں گا ماننا پڑے گا احمد نے ذرا غور سے انہیں دیکھا کیا کہیں گے آپ بس ڈن عید تک تم یہاں ہو وہ مسکرائے ہاجرہ بی فروٹس اور کریم فروٹ چار دونوں ہی لے آئیں احمد کے آنکھوں میں ہزار وات کے کمکمے چلنے لگے احمد اپنے سر پر تکیہ رکھی ان دیموں گہری نین سو رہا تھا تراویہ پڑھ کر آنے کے بعد اس نے ڈرٹ کر ڈینر کیا تھا اور ساتھ اسے نین آنے لگی تھی وہ شبلی چچا کو شبہ خیر کہہ کر سو گیا اور اب شبلی چچا اسے صبح قبل از وقت بخیر کہنے کے لیے اس کے سرحانے کھڑے تھے اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اٹھ نہیں رہا تھا دراصل انہیں چچی کتنا دھارنے نہیں آتا تھا ورنہ وہ پہلی ہی دھار پر اٹھ بیٹھتا تھی ان کوششوں میں بھی جب وہ نہیں اٹھا تو انہوں نے اس کے سر پر سے تکیہ اٹھایا اور زور سے ان کے کان مرودے یہ ظلم اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا وہ بلبلہ اٹھا ابھی اٹھا چچی جان بڑھ بڑھا کر اور ہر بڑھا کر وہ اٹھ بیٹھا چچا جان انہوں نے تصیح کی احمد کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا پھر یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے وہ ایسے گھبرا گیا جیسے بچے انجیکشن سے گھبراتے ہیں آپ نے میرا کان کیوں مرودا وہ حال میں واپس آیا تمہاری گردن کی باری تھی اگلی اگر تم نہ اٹھتے جلدی کرو آؤ میرے ساتھ وقت نہیں ہے سہری کھانے کا سہری میں جگانے میں تو جاگ ہی گیا ہوں اس نے جمائی روکی باقی سب کو کن سب کو لوگ بھی بلالیے گھر میں میری طرح اوف نہیں دوسرے روزہ داروں کو حجرہ بھی اور ڈرائیور کو وہ بری طرح آجز آگئے اس کے سوالوں سے تمہاری چچی تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک کرتی ہیں کیا آپ رات ہی رات میں غریب ہو گئے ہیں احمد نے ان کے حلیے پر غور کیا پرانے کھسی ہوئے بدرنگ کپڑے اور ستی سی چپل پہن رکھی تھی انہوں نے جلدی آؤ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے وہ کونے سے باہر چلے گئے کچھ ہی دیر میں وہ بھی ان کے ساتھ کار میں موجود تھا لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور وہ خود ایک بڑے سے ڈھول کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر کار تک آنے تک اس کا خیال تھا کہ وہ سہری کھانے کسی ہوتل میں جا رہے ہیں لیکن کار کے اندر جھانکتے ہی اسے کسی اور منصوبے کی طرف پیش قدمی نظر آئی شبلی چچا ڈھول پر ایسے ہاتھ رکھے بیٹھے تھے جیسے ماں اپنے لڑ لے دولارے بچے کو گود میں بٹھاتی ہے چہرے پر وہی ماؤں جیسی علوہی چمک اور مسکراہت تھی اگر تیسری بار مجھے اور میرے پیارے ڈھول کو گورا تو اسی ڈھول سے تمہارے بیکار سے سر کو پھوڑ دوں گا میں اپنی سر کو خود ہی پھوڑ لیتا ہوں آپ اپنے ڈھول کو سہمت نہ دے میمان کو غلام بنا ڈالا آپ نے کرنے کیا جا رہے ہیں آپ میں تمہاری عمر میں تھا تو بہت خوش رہا کرتا تھا میمان اور غلام میں آج کل زیادہ فرق ہوتا بھی نہیں کاروں اور بنگلوں میں خوش ہی رہا جاتا ہے تم سے بھی چھوٹا تھا جب میں ڈھول بجایا کرتا تھا اس سے پہلے ہوتل میں چھوٹا تھا جو باگ باگ کر کام کرتا تھا کاروں کو صرف اثرہ سے دیکھا کرتا تھا جوٹ احمد کو حقیقتا یقین نہیں آیا اگر یہ جوٹ ہوتا تو میں اس وقت تمہارے ساتھ نہ ہوتا اس ڈھول کو میں نے بہت یاد کیا اس اپنے گھر میں چھپائے رکھا ردبے میں بڑا ہوتا گیا اور اس سے دور ہوتا گیا جس سے پانچ سال میں نے رزق کم آیا تھا دن میں اسے لے کر کہیں نکل نہیں سکتا سوچا تم بھی ہو ڈھول بھی ہے رمضان بھی کیوں نہ اپنی خواہشات پوری کی جائیں وہ مسکرائی وہی بچکانہ مسکرہت سڑھی ہوئی خواہش احمد جل گیا اب دائیں طرف موڑ لو انہوں نے بتایا دائیں طرف مڑتے ہی کچھ فاصلے کے بعد کار کو چھٹکے لگنے لگے آ گئیں لوکل آبادیاں احمد بڑھ بڑھ آیا ایک طرف اندھیرے میں کار کھڑی کر کے دونوں باہر نکلے شبلی چچا کی خوشی دیکھنے لائک تھی احمد اتنا ہی جل بن رہا تھا پیدل تھوڑا فاصلت ہے کرنے کے بعد شبلی چچا نے بہت احتمام سے ڈول کو گلے میں لٹکایا ایسے ہی جیسے خود کو کوئی میڈل پہنانا ہو پھر ڈول کو بجا کر دیکھا کتے وطے بہت ہوتے ہیں ان علاقوں میں احمد کوئی نے بھگانے کا ایک ہی عذر نظر آیا بہت واقف ہو تم کتوں سے میں نوجوان ہوں باغ لوں گا چھ سال یورپ میں ایسے جوگنگ کی ہے کہ تمہارے ڈیٹ بھی مجھ سے تیز نہیں باگ سکتے میرے ڈیٹ کا نام مت لیں احمد نے پنجابی فلمی ہیرو کی طرح دھمکی دی ڈیٹ 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 وہ ڈول بجانے لگے مسکراتے آگے بڑھ گئے رات دو بجے کا وقت تھا لوکل آبادی تھی مسجدوں سے کلام پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی گلیاں سنسان اور اندیری تھی وہ دونوں کئی بار علچ کر گرے احمد کو یہ ایک نئی مسئبت لگی جبکہ وہ ماہرانہ انداز سے ڈول بجا رہے تھے سبزی کی دکان کرنے والا عرشت سارا دن کا تھکہ ہارا سہن میں سو رہا تھا پہلے تو بجلی کی وجہ سے نین نہیں آئی اوپر سے پنکی کی رفتار اللہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ تو دس بندے پھونکے مارے تو تیز ہوا نکلے جتنی وہ پنکہ اتنی مشکت سے ہوا نکال رہا تھا باقی سب گھر والے بینہ پنکے کے چھت پر سو رہے تھے ایک پنکی کی آیاشی کے لئے وہ اکیلہ ہی سہن میں لوہی کی چارپائی پر گہری نین سو رہا تھا تھکہ ہارا تھا موں کھلا ہوا تھا دونوں ہاتھ سینے پر بندے تھے اور سر چارپائی کے کنارے کے این کرپ تھا ڈول کی زوردار تھا این نے اس کے سرحانے اٹھی وہ بیچارہ خواب میں عورتوں سے بھاوتاو کرواتے پر لڑ رہا تھا کہ تیز دھماکہ خیز آواز سے ہٹ بڑا گیا اور جو سر چارپائی کے کنارے سے لڑکنے کو تیار تھا وہ آدھا چارپائی سے نیچے کو لٹک گیا وہ بوری طرح سے خوفزدہ ہوا اور شبلی چچا ڈول پر ڈول پیٹے جا رہے تھے اور سات آواز لگا رہے ہیں روزے دارو اللہ نبی کے پیارو اٹھو سہری کا وقت ہوا جاتا ہے احمد ان کے انداز پر ہنسنے لگا اور مو پر دونوں ہاتھ رکھ کر خود بھی چلانے لگا اب اسے بھی مزا آ رہا تھا گلی کا مور مور کر وہ ذرا کشادہ گلی میں آئے ایک بچے کے رونے کی تیز آواز آئی میرا منہ اٹھا دیا کھرکی میں سے عورت کی جنجلائی آواز آئی شبلی چچا اپنے ہی ترنگ میں ڈول بجاتے رہے چل جا بھی آپ کے مردے بھی اٹھائے گا اے منہ کے ابا ذرا دیکھنا یہ کون ہے پہلے تو کبھی اس سلاکے میں کوئی ڈول والا نہ دیکھا کمبخت بجلی سونے کیسے دیتی ہے کہ یہ اٹھانے آگئے ہیں شبلی اور احمد دونوں چونکے گھر کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی احمد پہلے باغا پیچھے پیچھے ہیل شبلی چچا ڈول کو گلے میں لٹکائے باغ گئے اندیری گلیوں میں گرتے پڑتے وہ مین سڑک تک آئے کار کہاں کھڑی کی تھی وہ جگہ بھول گئے پیدل ہی چل کر سڑک کنارے بنے ہوتلوں میں سے ایک چھوٹے ہوتل میں آن بیٹھے وقت سہر ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہتا تھا پانی احمد ٹیبل پر رکھے خالی جگہ کو دیکھ کر چلایا ٹیبل میں انہیں دونوں کو ہامتے کامتے باغ کر آتے دیکھ لیا تھا وہ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا ایک چھوٹے نے پانی لاکر رکھا جو کچھ پکا ہے سب لیاو اس نے آرڈر دیا ٹیبل میں نے استضائیہ دونوں کی طرف دیکھا اچھا پیسے ہیں شبلی چچا نے اسے گھورا کیا بدتمیزی ہے یہ پیسے ہیں تو آئے ہیں ساتھی انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا جیب سے ہاتھ خالی باہر آیا پھر ہر جیب سے خالی آیا انہوں نے یہ گزے ہوئے پرانے کپڑے پہنے تو والیٹ رکھنا بھول گئے اور احمد کیوں رکھتا جیب میں پیسے اٹھا کر تو وہ لائے تھے اسے بہت آتے ہیں تم جیسے مفت خورے ٹیبل میں تنزیہ کہہ کر آگے بڑھ گیا وقت تھوڑا تھا گھر جانے کا وقت نہیں تھا اے بھائی مسلمان بھائی ہیں تمہارے ایک روزہ ہی رکھوا دو ہمارا خدا تمہیں عجر دے گا شبلی چچا بڑے پیار سے منعت کرنے لگے ٹیبل مین بڑے انداز سے پلٹا ان کی طرف دیکھا پھر پلٹ میں نمک اور جگ میں پانی لاکر رکھا اس سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے میرے مسلمان بھائیوں احمد نے شبلی چچا کو گورا شبلی چچا نے ٹیبل مین کو اور ٹیبل مین تو دونوں کو ہی گور رہا تھا احمد کر کے اثر کی نماز پڑھ کر وہ نیم مردہ سا کمرے میں سوفے پر بیٹھا تھا اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا فون بجنے لگا تو اس نے بمشکل اٹھ کر فون اٹھایا یار مامی تو اس بار ہٹلر ہی بن گئی ہے کہتی ہے مہنگائی بہت ہے حمزہ بہت دکھی نظر آ رہا تھا ٹھیک کہتی ہے احمد نے نکاہت سے کہا کیا مہنگائی بہت ہے ترس کھا کر بھی آپ کوئی کھانے نہیں کھلا تھا تجھے کیسے پتا احمد نے پیٹ پر ہاتھ پھیلا جس میں آج صرف نمک اور پانی ہی گیا تھا پتہ چل جاتا ہے میرے بھائی پتہ چل جاتا ہے عائزہ کے گھر تو تو مزے میں ہے نا تجھے تو پاپو کا چورا ملا چلو چورا تو ملا احمد کی حالت اور آواز اور لٹک گئی اپنے دل کی بڑھ آس نکال کر حمزہ نے فون بند کر دیا وہ مغرب تک کے لئے سونے کی کوشش کرنے لگا آنگ کھلی ہی تھی کہ شبلی چچا اجلت میں آئے جلدی کرو اٹھو افتاری نہیں کرنی آزان ہو گئی وہ بیچارہ خوش ہو گیا آزان میں ابھی بہت وقت ہے تم میرے ساتھ آؤ آج افتاری باہر کریں گے احمد میں انجانی کوت آئی ہاں آج جاؤ بس تم وہ فوراں اٹھ کر ان کے پیچھے لپکہ اور کار میں جا بیٹھا ڈرائیونگ وہ خود کر رہے تھے ڈرائیور کہاں ہے وہ گاؤں جا چکا ہے عید کرنے کے لئے تم جو آگئے تو میں نے اسے چھٹی دے دی مجھے مہمان بنایا ہے یا ملازم دوست صرف دوست وہ مسکرائے کون سا ہوتل ہے جو آ کر نہیں دے رہا احمد نے نکاحت سے سٹریٹ پر اپنے سر کو اڈھلکا دیا کسی نے کہا ہم ہوتل جا رہے ہیں آپ کے کسی دوست کی دیئے افتار پارٹی میں جا رہے ہوں گے پھر احمد بدستور پر یقین تھا آہا مسلمان دوست کی کار کو جھٹکے لگنے شروع ہوئے ہیں کار گلبر کی سڑکوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہے اب وہ کرشنگر کی حدود میں داخل ہو کر رہی گی کس کنگلے دوست کے گھر جا رہے ہیں ہم احمد نے پوچھا لیکن اسے جواب نہیں ملا کار تنگ سی سڑک سے ہو کر چند تنگ گلیوں کے شروع میں روک دی گئی آ جاؤ باہر شبلی چچا بہت پرجوش تھے آ جاؤ بھئی باہر اس کی طرف باہر سے جھکر کہا لے آئی نہ کسی کنگلے دوست کے یہاں کسی بڑے ہوٹل نہ لے جائیں کسی ڈھنگ کے دھابے میں ہی لے جاتے بچے کو میری چچی کے خاندان سے لگتے ہیں آپ ان کے میکی کے بہت سے لوگ لاہور میں رہتے ہیں احمد جلتا کرتا بول رہا تھا شبلی چچا آگے چلنے لگے ساتھ اسے بوکھا کہنا نہیں بولے ہاں ہوں میں بوکھا تھوڑی بہت جتنی جان بچی تھی اسی کا زور لگا کر وہ چل آیا آگے آگے چلتے تین چار گلیاں پار کر کے شبلی چچا نے ایک چھوٹے سے گھر کے آڑے ہوئے رنگ و روگن والے گھر کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا گیا السلام علیکم میں نومان احمد شبلی ہوں آپ کا مسلمان بھائی مسافر ہیں چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنے ساتھ افتاری کا شرف عطا کریں احمد بچی کچھ ہی پوری جان سے چکرا گیا اسے یقین نہیں آیا کہ جو کچھ تاثراتیں وہ بھی غائب ہو گئے اور اس نے کڑے تیوروں سے گھرنے پر ہی اقتفاق کیا ان دیوانوں کے لئے موں کا ایک لفظ آیا نہ کیا اور دروازہ زوردار ٹھا سے بند کیا شبلی چچا احمد نے ان کا بازو ہلایا کہہ دی یہ سب مزاگ تھا کہہ دیں جب میں گاؤں سے شہر کمانے کے لئے آیا تھا اور بے گھر تھا اور جیب سے بھی خالی ہوتا تھا تو ایسے ہی شاندار رمضان گزارتا تھا بہت پیارے لوگ تھے سب اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے وہ یاد ماضی میں مدم ہو کر بہت پیار سے اسے بنانے لگے ان پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا کہ آدمی نے کیسے دروازہ بن کر لیا تھا وہ زمانہ اور تھا اب تو لوگ سگی رشتہ داروں کو پانی نہیں پوچھتے اور پھر چور رچکوں سے بھرے اس شہر میں کون گسنے دے گا ہمیں حالات دیکھیں کتنے خراب ہیں آپ ماضی کو زندہ کرنے کے در پر ہیں احمد کو اب حسی آنے لگی تھی چور رچکے ہر وقت تو زمانے میں ہوتے ہیں شبلی چچا ماننے کے لئے تیار نہیں تھے چلیں گھر مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا اس کی بات شبلی چچا نے سننی اور آگے بڑھ کر ایک تیسرے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگے احمد غش کھا کر گرنے کے قریب ہو گیا مار پڑھوائیں گے مجھے کیا آپ کی عمر کا تو بہت سے لوگ خیال کر ہن لیں گے شاید لیکن شبلی چچا کھلنے والے دروازے پر بھی وہی کلمہ دورا رہے تھے اور ٹیک دروازے کو ایسے ہی بند کیا گیا جیسے مانگنے والوں پر کیا جاتا ہے احمد تو پیٹ پر ہاتھ آ کر ایک قریبی تھرڑے پر بیٹھ گیا اس سے نہ چلا جا رہا تھا نہ ہسنا نہ ہی بولا سیری میں کھایا گیا نمک کب کب پسینے کی صورت باہر آ چکا تھا شبلی چچا احمد ہارنے کے لئے تیار نہیں تھے بہت دور کے ایک گھر کے باہر کھڑے ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور وہ لپک کر احمد تک آئے وہ راضی ہیں ہمیں میمان بنانے کے لئے احمد حیران ہوا وہ اٹھ کر چلتا ان کے ساتھ ان کے دھونڈے کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا کچھ ہی دیر بعد نکر پجاما پہنے ایک آٹھ سالہ لڑکہ تین موڑے رک گیا پھر وہ شربت کا جگ لائے شربت جس کا رنگ گلابی تھا نہیں نہیں وہ فالسے کا شربت نہیں تھا وہ سرک شربت کی چھوٹی سوتیلی بہن تھا شبلی چچا سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی کچھ ہی دیر میں ایک پلیٹ میں تین خجوریں آ گئی احمد کی نظریں دروازے پر ہی تھی کہ اب کوئی دیبلے پکورے سمو سے آئیں گے کہ آئے افتار کا وقت ہوا ہی جاتا تھا دروازہ کھلا اور وہی لڑکہ انہیں دیکھ کر پھر سے اندر چلا گیا احمد شبلی چچا کو گھرنے لگا مجھے اٹھا کر کار تک لے جائے اس نے ضبط سے کہا گفران نے مت مت کرو لڑکے خجوریں کھا کرو شربت پی کر ہی جاؤں گا فکر نہ کریں پکوروں کی خوشبو باہر تک آ رہی تھی مزید سفتار کا اعلان ہونے لگا یعنی پکورے باہر نہیں آنے احمد نے خجور موں میں رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کے قریب جا کر بولنے لگا مسافر ہیں پر وہ تو کھلاو جو خود کھا رہی ہو شبلی چچا گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے پاگل مت بنو احمد ان کی میمان نوازی کا مساق مت اڑاؤ دروازہ کھلا اس بار چار سالہ بچہ تقریبا نہ ہونے کے برابر نکر پہنے ہاتھ میں دو پکورے لیے باہر آیا اور ان کے آگے کر دیا احمد نے شبلی چچا کی طرف دیکھا اور انہوں نے احمد کی طرف اور ان کے کہکوں سے فضا گونجو تھی دل سے افراد خانہ کا شکریہ ادا کر کہ وہ لوگ ڈینر کرنے ہوتل آ گئے جو جنجلاہت احمد پر پہلے تاری تھی وہ پھر نہ رہی میں گاؤں سے آیا تھا شہر کام کرنے اور اتنے پیارے لوگ تھے اس لاہور شہر کے کہ مجھے کبھی بکھا نہیں رہنے دیا جس گھر سے مانگا ملا پیٹ بھر ملا بعد ازا میں نے بڑے بڑے ہوتلوں میں کھانے کھائے لیکن آپ آؤں خالاؤں کے ساتھ بڑھا کر دروازے کیوٹ سے دی کئی روٹیاں یاد آئیں اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں وہ کھانے پھر سے کھا سکوں لیکن یہ اسٹیٹس اس نے مجھے کچھ کرنے ہی نہ دیا بچوں سے بھی ڈرتا تھا میں کیوں ڈروں تم ہو نہ میرے ساتھ تو آپ کو ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جو آپ کے ہر الٹے سیدھے کام میں آپ کا ساتھ دیں پلاننگ کی نہیں تھی لیکن ہوتی چلی گئی وہ ہسے ویسے بھی پیسے میں کیا رکھا ہے میں نے لاہور آ کر بہت سے کام کیا پھر باہر چلا گیا ڈالرز کمائے امیر ہو گیا اور آپ دیکھو پیسے میں امیر تر ہوں اور ساتھ بیٹھ کر کھانے والا کوئی نہیں وہ سنجیدہ ہو گئے آپ واپس چلے جائیں واپس ہی تو آیا ہوں جہاں اپنے ہوں وہی اصل گھر ہوتا ہے چچا امریکہ ہو یا پاکستان اپنوں میں ہی تو آیا ہوں احمد اس جواب پر احمد انہیں دیکھ کر ہی رہ گیا پہلے احمد جز بز ہوا ہو تو ہوا ہو اب وہ شبلے چچا کے ساتھ ساتھ مزے کر رہا تھا زندگی اس نے کیسے بھی گزاری تھی اتنے مزے کی بہرحال نہیں گزاری تھی اگلے دن وہ خود بہت ذوک و شوک کے ساتھ سہری کے لئے اٹھانے گیا شبلے چچا دول بجاتے رہے ہو روزے داروں سہری کا وقت ہوا جاتا ہے کہتا رہا ان سے ایک پھول ہوئی کہ وہ تھی کسی گھر کی کھرکی کے سامنے پھر سے دو منٹ تک دول بجاتے رہے جہاں سے پہلی بار ان کی وجہ سے منہ اٹھ گیا تھا منہ اب کی بار پھر سے اٹھ گیا تھا منہ کی امہ بھی ایک کم بخت پھر سے آگئے وہ بلند آواز سے بڑھ بڑھائی خہروں بدماشوں منہ کے عبت چلائے دونوں آواز باغتہ ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے بھاگنے کا خیال بعد میں آیا پہلے لوگ ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی بھاگ لو چچا احمد نے ان کا وزنی ہاؤس گسی تھا اب دکھائیں اپنی یورپ کی چھ سالہ جوگن کے جوہر احمد کہہ کر بھاگا اس کے لئے آسان تھا بھاگنا ڈول تو شبلی چچا کے گھلے میں تھا وہ بیچارے گرتے پڑھتے احمد سے دس قدم دور بھاگ رہے تھے آمتے کامتے وہ بڑی سڑک تک آئے اور ہوتل میں بیٹھ کر پانی کا پورا جگ چڑھا گئے ٹیبل مین دور کے ایک ٹیبل پر کھڑا انہیں ہی گو رہا تھا پھر وہ ان کے پاس آیا شبلی چچا نے پیسے نکال کر میز پر رکھے کہ وہ دیکھ لے کہاں سے اڑا کے لائے ہو کیا تنس کیا تھا اس نے کیا مطلب ہے تمہارا احمد کو غصہ آیا جانے دو بچہ ہے سانس بحال کرتے شبلی چچا بولے چھے کیمہ پراتھے دو پلیٹ مرخ چنے ایک بڑا پیالہ ربڑی جگ پر لسی فی الحال جلدی سے یہ لاؤ ٹیبل مین انہیں مشکوک نظروں سے گھوٹا چلا گیا ابھی تمہیں جانتا نہیں ہے ایسے ہی کرتے رہے تو یہ تک سب جان جائیں گے ہمیں چچا ہم کوئی اور کام کر لیں گے وہ مسکرا کر بولے ان کی مسکراہت کو دیکھ کر احمد کو شک ہوا کہ اب نیا کام کوئی نیا گل ہوگا جو وہ کھلائیں گے سیری کھا کر وہ قریبی مسجد آگئے اور پھر گھر آ کر سو گئے اثر کی نماز سے پہلے احمد تو واشوم میں گز گیا اور شبلی چچا کو پکار کر کہا کہ آج وہ مسافر روزدار مہمان نہیں بنے گا وہ اچھی سی افتاری کرے گا ڈٹ کر بھوکے انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور اب اسی بھوکے کو ڈوننے وہ اس کے کمرے تک آئے تھے تو اس کی موجودکی کا احساس انہیں واشوم میں ہوا پلٹنے ہی لگے تھے کہ سائر ٹیبل پر رکھا فون بجنے لگا پہلے انہوں نے سوچا کہ بجنے دیں پھر امرجنسی کا سوچ کر اٹھا لیا کہاں ہے یار تو حمزہ کی اکتائی ہوئی آواز آئی میں اپنے گھر ہوں انہوں نے سوچا مزاکھی سہی آپ کون جناب ہے احمد کا چچا حمزہ کا دل کھول کر ہسا آخر چچا کے گھر ہی جانا پڑا آئیزہ نے تو گسنے بھی نہیں دیا ہوگا ہا 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 وہ آئیزہ کے ہی گھر ہے تو چچا کو بھی وہیں بلا لیا مجھے بھی بلا لیتا میں آئیزہ کا ڈیڈ ہوں وہ بہت نرمی سے بولے یعنی احمد کے سسر یکدم ہی حمزہ کی زبان سے پھیچل گیا زبان سنبھال کر لڑکے کیوں یہ بھی یکدم ہی پھیچلا اوف کیا کیا کام ہے تمہیں احمد سے اگلے پانچ منٹ دکھیاری آواز میں حمزہ انہیں اپنے دکھرے مامی کے مظالم سناتا رہا اور وہ اچھا ہم اوف ہیں بدتمیز نہیں وہ ہم اچھا کرتے رہے اور اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ کر خداحافظ کر دیا احمد کو شاندار افتاری کروا کر عشاء کے بعد وہ جلدی سونے کے لیے چلے گئے وقل احمد جو کوئی نیا گل کھلنا تھا تو نہیں کھلا تھوڑا سا پڑھ کر وہ بھی سو گیا اور کیا شاندار انداز سے سو رہا تھا بجلی جا نہیں رہی تھی کمرے میں گرمی کا احساس تھا نہیں پیٹ میں من پسند چیزیں ڈالی تھی بے فکری ہی بے فکری تھی ایسی شاندار نین تو اسے بچپن سے نہیں آئی تھی آنے ہی نہیں دی گئی تھی رات کے ایک بجے کمرے کا دروازہ بینہ آواز کی ایک کھلا گیا اور دو لوگ دبے پاؤں اندر آئی ہیں حمزہ اور شبلی چچا تھے حمزہ نے انگلیوں سے ایک دو تین کے اشارے کیا اور تین پر شبلی چچا نے زوردار مدار دھول بجایا جیسے تبل جنگ بجایا ہو احمد ہڑ بڑھا کر اٹھا بچاؤ بچاؤ حمزہ کا کہہ کا بلند بانگ تھا شبلی چچا کے ڈھول نے اور زور پکڑ لیا یہ کیا بتمیزی ہے احمد چلایا سرپرائز دونوں یک زبان چلائے اب وہ دو سے تین ہو گئے تھے اس لئے شبلی چچا بہت جوش سے اسے ساتھ لے کر سہری کے وقت ڈھول بجاتے نکلے منہ کے ابا والے گھر سے ذرا پرے پرے ہی رہے لیکن ہوا یہ کہ منہ کے ابا اپنے گھر کے باہر نہیں بلکہ کسی دوسری گلی میں چھپے ان کی تاک میں تھے جیسے وہ گلی کے سرے پر نمودار ہوئے ایک جن نمہ آدمی تیزی سے ان کی طرف لپکا پہلی نظر احمد کی پڑی وہ جیسے تار گیا آدمی کے ارادے اچھی نہیں تھے کوئی گربر ہے چچا بھاگو اس نے کھانوے سرگوشی کی تہر ہوئی منحوس اس نے دور سے ہی بڑک ماری سب صاف ہو گیا وہ لٹے پیرو بھاگے وہ آدمی بہت دور تک ان کے پیچھے بھاگا لیکن انہیں پکڑ نہ سکا اسے چکمہ دینے کے لئے احمد دوسری گلی میں گز گیا وہ احمد کے پیچھے ہو گیا اور شبلی چچا اور حمزہ آرام سے نکل گئے کچھ ہی دیر اس نے انہیں سڑک پر جا لیا آپ مروا کر ہی چھوڑیں گے ہم نوجوانوں کو ایسا ارادت تو نہیں ہاں ہو جائے تو کچھ برا بھی نہیں وہ اسے چڑھانے لگے تینوں ہوتل میں جا بیٹھے آج کہاں ہارڈ ڈالا ہے آج ٹیبل مین کی نظروں میں ایسا تاثر تھا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا نا تمہاری نانی کی گھر جواب دینے میں پہل احمد نے کی مردے بھی نہیں چھوڑتے کھانے میں کیا ہے احمد اس سے مزید اور کیا بحث کرتا کلے جا اپنے گہرے پیلے دانت اس نے کچھ کچھائے تمہارا تین پیٹ لیا اور گٹر میں ڈال دو ہمارے لئے کل والا آرڈر ہم کر کے وہ چلا گیا یہ کیا چیز ہے ہمزہ کو ہسی آ رہی تھی آج تو بال بال بچے شبلی چچا کا سانس ابھی بھی پھولا ہوا ہی تھا آنے والے ہمارے بچے بال بال بچ گئے احمد تنس کرنے سے باز نہیں رہ سکا لیکن میں جانتا ہوں باز آپ پھر بھی نہیں آئیں گے کتنا جانتے ہو تم مجھے بہرحال ایک خوش قبلی سنانی تھی تمہیں ذرا غور سے سننا ہمزہ نے پراتھے کے ایک پڑے نوالے کو آلو کیمہ میں ڈبویا کھاتے ہوئے وہ بہرہ ہو جاتا تھا سنوے ہو حمزہ آلو کیمہ کی پلیٹ اس کے آگے سے اٹھا کر وہ پوچھ رہے تھے جی جی بھرے ہوئے موں کے ساتھ وہ بولا آج ہم ایک نیا کام کریں گے اسی میں ڈینر پوچھنے میں حمزہ نے پہل کی بوکے نہیں کام مطلب کام کوئی بزنس شروع کروا رہے ہیں ہمیں حمزہ کو شبلی چچا پر بہت پیار آتا تھا میرا مطلب جب مریں گے تب بزنس کیا ہے ویسے احمد مشکوک ہو رہا تھا دن میں پتہ چل جائے گا وہ خود دل لگا کر کھانے سے انصاف کرنے لگے دن کہاں دور تھا وہ بھی آ گیا وہ تینوں انارکلی کے ایک چوڑیوں کے دکان میں کھڑے تھے شبلی چچا نے ایک بھاری رقم دے کر وہ دکان چند دنوں کے لئے حاصل کی تھی احمد انہیں سمجھا رہا تھا کہ اگر انہیں پیسے زائے کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ پیسے ان کی جیبوں میں ڈال کر ضائع کر کے اپنا شوق پورا کر لیں لیکن ایسے بھونگیاں نہ ماریں اور وہ احمد اور حمزہ کو سمجھا رہے تھے کہ دکان کیسے چلانی ہے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین صاحب سترے دکانداروں کو پسند کرتی ہیں خاص کر چوڑیوں کی دکان پر ورنہ تو وہ ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیتی اچھا بہت مہنی خیز اچھا تھا احمد کا تو آپ ہاتھ پکڑتے رہے ہیں ان کے ان کو کھیچا گیا ہاں بہت ان کی زبان فسلی پھر وہ سنبھل گئے چک رہو میری عمر کا لحاظ کرو آپ خود اپنی عمر کا لحاظ نہیں کرے کیسے کیسے شوق ہیں آپ کے شوق دا کوئی مل نہیں ہوندہ پتر تجھے ہاتھوں کا بہت شوق ہے حمزہ شوق سے بولا دیکھنے کا حمزہ مسکر آیا باپ دادا راجے مہراجہ تھے شاید ہو کون جاتا ہے راجہ مہراجوں کی واقعات ایسی نہیں ہوتی شبلی چچا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور وہ اور احمد دل کھول کر ہسے اچھا بس سنو خواتین کے ساتھ نرمی عدب و محبت سے بات کرنا کتنی محبت سے احمد نے پوچھا جسے گال پر چانٹا پڑے اس سے کم محبت سے چچا آپ کو کبھی پڑھا اس کا خیر میں حمزہ کو مزہ آ رہا تھا دو کیا بدتمیزی ہے یہ ان کی زبان پھر فسلی پر دیر ہو چکی تھی احمد اور حمزہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہسے ہم باری باری نماز پڑھنے جایا کریں گے دکان اکیلی نہیں رہے گی ان کے بدتمیز کہہ کے بند کرانے کے لئے وہ سمجھانے لگے جی جی کیوں نہیں دونوں نے کہا تو خواتین دکان کے اندر آئیں شبلی چچا انہیں ڈیل کرنے لگے احمد اور حمزہ جیولری کاؤنٹر پر کھڑے تھے انجوائے کر رہے تھے بہت دو بنی دھنی لڑکیں آئیں یہ کتنے کا ہے نیلے سوٹ والی نے ایک کڑے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا پچیس کا احمد جڑ بولا پچیس کا صفیہ سوٹ والی حیرانگی سے بولی صرف پچیس کا حمزہ نے بھی شرکت کی سامنے چوڑیوں کے کاؤنٹر پر کھڑے شبلی چچا کے کانوں تک لفظ پچیس گئے اور وہ خواتین کو وہیں چھوڑ کر بڑھا کر ان کے کاؤنٹر تک آئے چار دے دیں صفیہ سوٹ والی بولی شبلی چچا نے دونوں کو گھورا پچیس ان کا مطلب پچیس ڈالرز ہیں ڈالرز دونوں بیعکت وقت حیران ہوئیں دراصل کل ہی یہ دونوں امریکہ سے آئے ہیں امریکہ سے یہاں اس دکان پر کام کرنے شوکیا کام یوں نو کریزی امریکن شکل سے لگتے تو نہیں کہ کل ہی امریکہ سے آئے ہیں انہیں سمجھا کر کھڑا کرنا تھا یہاں ہمارا موٹ خراب کر دیا کم قیمت سن کر آپ کا موٹ ٹھیک ہو گیا تھا ویسے حمزہ نے اپنی بھونگی مالی تین سو کا ہے یہ شبلی چچا بولے اتنے زیادہ نیلے سوٹ والی زیادہ ہی حیران ہو گئی پچیس ڈالرز ہی دے گئے پھر احمد مسکر آیا مجھے تو آپ سب پاگل لگتے ہیں صفیہ سوٹ والی کو غصہ آ گیا مفت دے دیں تو ٹھیک لگے گا یہ سوال پوچھتا ہے حمزہ حد درجہ سنجیدہ نظر آنے لگا دور فٹ نیلے سوٹ والی نے خالص دہاتی اور جائلانہ انداز میں کہا اور دونوں دکان سے نکل گئی احمد کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا وہ سمجھا یہ قریب کی پنجابی انیورسٹی یا ان سی اے کی کالیج طلبات ہوں گی وہ تو کسی اور ہی جگہ طلبات نکلی سن لیا شبلی چچا نے مزید دل لگا کر انہیں گورا اچھا آپ نے سن لیا احمد ڈیٹ بن گیا کنگلا کراؤ گے کیسے پچیس روپے میں کوئی تھپڑ نہیں مارتا تم کڑا بیچے دے رہے ہو پچیس روپے میں میں پچاس تھپڑ مار سکتا ہوں حمزہ کے لئے پچیس میں بہت بڑی رقم تھی میں سو احمد نے بولی لگائی میں تم دونوں کے گلے دبا دوں گا مفت میں فریال لاؤنچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاپا انام علی کا فون آیا وہ اس سے بتا رہے تھے کہ وہ آج بھی افتار کے لئے گر نہیں آسکیں گے انہیں کسی آفیشل افتار پارٹی میں جانا ہے ماما لاؤنچ میں ہاتھ میں تذبیق کماتی آئیں تو اس نے انہیں بتا دیا جیسے سنتے ہی ان کے مزاج بگرے نظر آنے لگے مگر وہ کچھ بولی نہیں پاپا کتنا مصروف رہتے ہیں نا منال نے ہنور کرتے سر اٹھا کر کہا ہر کامیاب انسان مصروف ہی ہوتا ہے فریال کو اپنے پاپا پر فخر تھا کیا دوسرے لوگ کامیاب نہیں منال ہر وقت ڈراما ان کے ہی کجبران ہی بنی رہتی تھی پتہ نہیں وہ اس کے سوالوں سے آجز تھی کون پتہ کرے گا پھر تم کر لو اتنی بڑی ہو کر آپ نے اب تک معلوم نہیں کیا اسی لئے آج تک آپ کی کوئی پوزیشن نہیں آئی جواب میں فریال نے اسے کشن کھینچ مارا ہر کوئی اسے یہی سنا جاتا تھا کہ اس کی پوزیشن نہیں آئی دوسری طرف انام علی اپنے آفشل پارٹی کے ساتھ انارکلی بازار گھوم رہے تھے احمد دیکھ پیحد موٹی خاتون کی موٹی کلائی میں چوریاں چڑھانے کی کوششیں کر رہا تھا خاتون کی فرمائش تھی کہ وہ دکان سے ہی چوریاں چڑھوا کر جائے گی تمہیں چوریاں نہیں چڑھانے آتی خاتون کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا بیسمنٹ میں دو ہی چوریاں کلائی میں گئی تھی باقی کا ڈیر کاؤنٹر پر ٹوٹ کر لگا ہوا تھا نازو کلائی میں چڑھانی آتی ہیں اور بزدہ سکی سڑی کلائیوں میں خاتون نے حسس اپنا ہاتھ کھینچا گھنٹے سے کھڑا کر رکھا ہے مجھے اپنے سامنے گھونے کے لیے کام عام آتا نہیں احمد گھونے کے لفظ پر تل ملا کر رہ گیا خاتون دکان سے باہر نکلی پیل سے کندے گا دھائی تین درجہ چوری ٹوٹی ہے احمد دکان سے موں باہر نکال کر چلایا خاتون نے ہاتھ سے اشارہ کیا مطلب جا جا حمزہ موبائل پر گیم کھیل رہا تھا ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا واہ کیا خاتون تھی ایک اور انکل اور ایک مارڈن اور بہت خوبصورت لڑکے اندر آئے تو حمزہ نے جڑ موبائل چھوڑ دیا جی فرمائیے وہ ساتھ ہی مہدب بن گیا لڑکی گردہ نکرائے ایک ادا سے دکان میں موجود چوریوں اور جلوی کا جائزہ نیلن لگی دیئر یہ دیکھو انکل نے لڑکی کو گلابی رنگ کی چوریوں کے سیٹ کی طرف متوجہ کیا دیئر آپ یہ دیکھئے حمزہ کو بہت جلدی تھی لڑکی کا دیئر بننے کی جٹ ایک دوسرا آسمانی رنگ کا نازک سیٹ اتار کر اس کے سامنے کیا جبکہ اس کے دیئر کہنے پر انکل نے اسے گھورا لڑکی نے حمزہ کا دیا سیٹ پکڑ لیا انکل کا مو بن گیا لائے میں پہنا دوں حمزہ نے ہاتھ آگے کیا کہ وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑے کوئی ضرورت نہیں انکل بھڑک اٹھے انہیں یہ پسند ہے احمد نے بھی شرکت کی مجھے نہیں ہے ان کا غصہ بڑھنے لگا آپ نے پہننی ہے حمزہ نے حیران ہونے کی کمال اداکاری کی کتنے کا ہے یہ لڑکی نے نئی ادا سے پوچھا جو دل چاہے دے دیں حمزہ کی یہ الفاظ باہر سے آئے شبلی چچا نے سن لیے وہ قریبی دکان سے منگو شیک پینے گئے تھے حمزہ کی اس بات نے ان کے چودہ طبق روشن کر دیے پچاس روپے ٹھیک ہے انکل بھی کم نہیں تھے یہ چار سو کا ہے شبلی چچا لپک کر کاؤنٹر کے پیچھے اور انکل کے انت سامنے جا کھڑے ہوئے ان کا کہنا ہے جو دل چاہے دے دے میں پچاس ہی دوں گا وہ پھیلتے ہی جا رہے تھے یہ تو پاگل ہیں چچا نے دانت کچھ کچھائے تو ایسے پاگل لڑکی کیوں ہیں دکان میں آپ انہیں پیسے دیتے ہیں یا میں جاؤں مورڈرن لڑکی کو اس بہت آؤ کی بحث سے سب کی محسوس ہونے لگی لے دیں اپنی بیٹی کو حمزہ نے بروقت بدلہ لیا شیٹ اپ حمزہ سے کہا اور اپنی ڈیئر کا ہاتھ پکڑ کر دکان سے باہر لے آئے لڑکی جنجلا گئی سب کو ایسے ہی بکا دیا کرو بہت نکمے ہو تم دو پیسے نہیں کما سکتے ہر وقت شکل مزاگ شبلی چچا ناراض ہو گئے تو وہ دونوں سنجیدہ ہو گئے رات دو بجے تک سنجید کی سے دکانداری کرتے رہے حمزہ کا تو سر پھٹا جاتا تھا عورتوں کی پی پی چو چو سے ساری دکان اتروا لیتی اور لے کر کچھ نہ جاتی ایک دو روپے کے لیے گھنٹہ بحث کرتی اور پھر لے کر بھی نہ جاتی دکان بن کرنے سے پہلے انہوں نے پیسے گنے حساب کیا اچھی بچت ہو گئی تھی شبلی چچا نے ایک ایک ہزار دونوں کو دیا اگلے دن وہ لوگ خریداری کرنے کا ایک ساتھ گئے دکان حرزی طور پر اس کے اصلی مالک کے پاس تھی شام تک کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ افتار کے بعد وہاں چلے جائیں گے حمزہ اور احمد کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی زندگی میں پہلی بار دل کھول کر خریداری کرنے والے تھے وہ شبلی چچا نے خندہ پیشانی سے انہیں خریداری کروائی جب وقت وہ پرفیوم شاپ میں تھے فریال تھی کسی شاپ کا گلاس ڈور دیکلتی اپنی موم کے ساتھ اندر آئی احمد نے دیکھ تو لیا تھا لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے وہ اپنی خریداری میں اتنا مصروف ہے کہ آس پاس کی خبر نہیں دس بارہ تو فرینڈز کے لیے ہو گئے نا تین چار اپنے لیے لے لیتے ہیں فریال اس کے قریب کے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہوئی تو وہ بلند آواز سے بظاہر حمزہ سے مخاطب ہوا شبلی چچا کچھ گلاک دیکھ رہے تھے دس بارہ حمزہ حیران ہو کر بولا احمد نے آنکھ مار کر فریال کی طرف اشارت کیا فریال نے انہیں دیکھ لیا تھا حیران وہ یوں ہوئی کہ ان غریب غربہ کا وہاں کیا کام اوے ہائے فریال احمد نے اسے اچانک دیکھ لیا جانے کی اداکاری کی اس نے صرف گور کر موہ بنایا تم بھی اسی شاپ میں آتی ہو احمد احمد نہیں ہارا تھا نئے نئے ملازم ہوئے ہے شاپ میں فریال نے جل کر پوچھا تم چھوڑ چکی ہو فریال نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا احمد کو دیکھتے ہی اسے ہر بار اپنا یونیورسٹی کے کوریڈور میں گرنا یاد آ جاتا تھا لیا نہیں تم نے کچھ اس کی ماما پوچھ رہی تھی احمد اور حمزہ لپکر ان کے قریب آئے انہیں ہر درجہ سعادت مندی سے سلام کیا ہم فریال کے دوست ہیں آنٹی احمد نے بہت اعترام سے آنٹی کو بتایا اچھا اچھا خریداری ہو رہی ہے اس کی پھر حال صرف دوستوں کے لیے اور آپ میں تو فریال کے پاپا کے لیے آئی تھی چلیں بچوں شبلی چچا قریب آئے احمد نے ان کا تعرف آنٹی سے کروایا فریال نے بھی سلام کر ہی لیا شبلی چچا کی پرسنیلیٹی ہی کمال کی تھی فریال کو یقین نہیں ہوا کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں ان دونوں کو تو ہمیشہ لینڈی کی ٹی شرٹس میں ہی دیکھا تھا کہاں شبلی چچا کی امریکن ڈرسنگ فریال کی ماما کے تاثرات تو اور کمال کے تھے کبھی فریال نے ذکر ہی نہ کیا تم دونوں کبھی گھر نہیں آئے وہ پوچھ رہی تھی فریال حقا بکا رہ گئی احمد اور حمزہ کی بتیسی باہر آگئی فریال نے کبھی بلایا ہی نہیں احمد بولا آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہمارے گھر افطار کے لئے شبلی چچا نے دعوت ہی دے ڈالی پہلے آپ آ جائیں کل کیسا رہے گا فریال کی ماما نے بھی برپور دعوت دی ٹھیک ہے آنٹی ہم ضرور آئیں گے حمزہ نے دعوت پکی کی فریال اپنی ماما کو خوی سے اور ان دونوں کو خصے سے دیکھنے لگی ہم کل کا انتظار کریں گے احمد کی زبان سے پسلا میرا مطلب ہے آپ کل ہمارا انتظار کیجئے گا ضرور فو مسکرائیں افطار اور پھر ڈینر کے ساتھ ان دونوں نے فریال کی گھوریاں بکھائی وہ دونوں ایک جیسے نئے نئے خریدے گئے براؤن کرتوں اور صفیش الوار میں بہت پیارے لگ رہے تھے فریال کی ماما کو تو دونوں ہی اچھی لگے وہ سب لاؤنچ میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے رمضان میں بھی انعام صاحب اتنی دیر تاک آفس میں رہتے ہیں شبلی چچا نے پوچھا رمضان ہی کیا وہ تو ہر وقت ہی مصروف رہتے ہیں وہ بیچاری بھری ہی بیٹھی تھی انہی کی محنت کی وجہ سے آپ اتنی ایش میرا مطلب آرام دے زندگی گزار رہی ہیں حمزہ کو کھاتے ہوئے بولنے ہی نہیں آتا تھا الٹا ہی بولتا تھا اگر میرے پاپا اتنی محنت نہ کرے تو ہم کنگلوں کی طرح زندگی گزاریں کہاں تو فریال نے مسکرا کر پھر احمد اور حمزہ دونوں تل ملا کر رہ گئے پاپا آگے پورچ مکار رکنے کی آواز سے منا لپا کر باہر نکلی اور واپس آئی تو ایک جانے پہچانے صاحب ان کے ساتھ تھے تم تم دکان والے احمد پر نظر پڑتے ہی وہ بڑک اٹھے کھڑے کھڑے ہی بولے میں فریال کا کلاس فیلو ہوں سر یہ میرے چچا ہیں اور یہیں حمزہ ویسے آپ کس دکان کی بات کر رہے ہیں کتنا معصوم لگ رہا تھا احمد انام علی نے ایک نظر میں ان تینوں کو تولہ تینوں کے تاثرات کافی دمکی آنگیز تھے آپ سے مل کر خوشی ہوئے شبلی چچا بھی پیچھے نہیں رہے افتار پر آپ کا کافی انتظار کیا حمزہ نے بھی چھڑا میں مصروف تھا وہ زب سے بیٹھے ہوئے بولے انارکلی میں احمد باز نہیں آیا انام صاحب اگلے ہفتے آپ کو ہمارے گھر آنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوگی چچا اور وہ ان کی دیئر احمد نے جانبوش کر بات تدوری ہی چھوڑ دی وہ اس سے کچھا کھا جانے والی نظروں سے گھو رہے تھے فریال کے گھر سے وہ دکان پر آگئے دو لڑکے آئے نوجوان ذرا شرمائے ہوئے گبرائے سے کہ کوئی دیکھ نہ لے ایک تو بار بار گردن پیچھے مور مور کر دیکھ رہا تھا یہ اس کی کلائی میں آ جائے گی گو اس نے سرگوشی کی صورت بات کی تھی اپنے دوست سے لیکن حمزہ بھی بڑی چیز تھا کس کی کلائی میں ان کی بہن کی سوال حمزہ نے کیا جواب احمد نے دیا لڑکے سٹ پٹا گئے یہ اس کی کلائی میں نہیں آئے گی حمزہ نے مزے سے لڑکے سے خطاب کیا آپ کو کیسے پتا لڑکا مشکوک نظر آنے لگا یہ ڈھائی انچ کی چوڑی ہے بہت موٹی کلائی میں آئی ہے آپ کی والدہ محترمہ کیا ڈھائی انچ وہ اتنی موٹی نہیں ہے لڑکا بڑک اٹھا آپ کی والدہ احمد نے پوچھا لڑکا جز بز ہو گیا ناچار ساتھ کرے دوست کی طرف اشارہ کیا نہیں اس کی بھابی تم اس کی بھابی کے لئے چونیاں لے رہے ہو اور یہ نہیں لے رہا کتنی بری بات ہے حمزہ ایسے معاملات کا مزہ لینا خوب آتا تھا یہ کیوں لے گا اس کے لئے لڑکا مزید بڑھا گیا تم بھی تو لے رہے ہو احمد نے تیل ڈالا اوف نہیں لیتا می بھی وہ سیٹ پٹک کر باہر نکل گیا شبلی چچا زب سے دیکھتے رہے احمد اور حمزہ نے دان نکال کر دکھائے دکان سے فارغ ہو کر وہ لکشمی چوک سہری کھانے کے لئے آگئے رمضان المبارک میں لاہور کے بزاروں اور خاص کا سڑک کنارے بنے ہوتلوں دکانوں کا نظارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے ایسے دنوں میں لاہور اور لاہور والے راتوں کو آنکھیں نہیں چھپکتے کئی کارے آس پاس ادھر ادھر کھڑی تھی لوگ فیملیز اور فرنس کے ساتھ سہری کھانے آئے ہوئے تھے احمد کی نظر ان سے ذرا فاصلے پر آ کر رکنے والی کار پر پڑی اور وہ آنکھیں چندیا کر کار کی فرنٹ سکرین کو گھونے لگا حمزہ کی نظر بھی پڑ گئی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور روٹ کھڑے ہوئے شبلے چچا مٹی کے پیالے میں جمی کھیر انگلی سے کھانے میں مصروف تھے احمد اور حمزہ دونوں کار کے قریب آ گئے احمد انام علی کی طرف کی کھڑکی میں اور حمزہ ڈیر کی کھڑکی کے پاس گھر سے اس وقت نکلنے کے لئے مجھے بہت پاپٹ بیلنے پڑے وہ لڑکی کی طرف روک کیے اسے بتا رہے تھے باہر سے انجان تھے ہیلو انکل احمد پہلے کھڑکی میں جھک کر بولا تم وہ بری طرح سے گھبراتے نہ تو کیا کرتے جی ہم حمزہ بھی بولا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل سے تصویر بنائی یہ کیا بتتمیزی ہے لڑکی انم چلائی دفان ہو جاؤ یہاں سے انکل بھی چلائے حمزہ تصویریں بناتا ہی رہا جب تک وہ کار وہاں سے بھگا کر نہیں لے گئے دو بیٹیاں ہیں ان کی احمد کو غصہ آیا اور ساتھ کسی اور کی بیٹی کہاں جا رہے ہیں لوگ رمضان مبارک میں ایسے کام افسوس کا مقام ہے احمد نے فون نکال کر فریال کو کال کی وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی خود کو کچھ کھانے کے لیے راضی کر رہی تھی احمد کی کال دیکھ کر مو بن گیا تمہارے پاپا کہاں ہیں تمہیں اس سے کیا کہاں ہیں وہ اس کا انداز ذرا سخت ہو گیا مسجد وہاں احتمام تھا سہری کا تم کیوں پوچھ رہے ہو جس مسجد میں وہ ہیں ایسی میں میں ہوں نا تو مجھے کیوں فون کر کے پوچھا احمد دل چاہ رہا تھا احمد مسکرائیا اور فریال کا خون گولنے لگا اسی دن کی شام کو انعام علی اپنی بیگم اور فریال پر برسنے لگے کیا ضرورت تھی ان لفنگوں کو گھر بلانے کی فریال تو حیران رہ گی ٹھیک ہے وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی وہ بھی فضول سی وجہ سے لیکن اتنا وہ جانتی تھی کہ بہرحال وہ لفنگے نہیں ہیں پوزیشن ہولڈن ہے اور پروفیسر کے چاہی تھے اور پھر اس کے پاپا کیوں لفنگے کہہ رہے تھے کو گھر بلالیتی ہے فریال ان کے غصے کو دیکھتی ہی رہ گئی وہ غصہ کر رہے تھے اور وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے رات گئے تک وہ شش و پنج میں نہیں پھر احمد کو فون کر ہی لیا پہلی بار اس کا خیال تھا کہ شاید کچھ ہوا ہو میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا احمد نے سنجید کی سے کہا ایسا کیا ہے وہ اور پریشان ہو گئی اور اگلے دس منٹ تک احمد کی بات تحمل سے سننے کے بعد مزید پریشان ہو گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا احمد نے اس کی آئی ڈی میں تصویریں بیج دی وہ دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آیا اور وہ آنکھوں سے آنسو بھی پہنچنے لگی ساری رات سو بھی نہ سکی ماما کو بتا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی تمہاری ماما سے کہا تو ہے کہ تم دونوں کو پاکستان بیج دے پر اس کا خیال ہے کہ ہر سڑک ہر گلی ہر گھر کے باہر ایک دشرت گرد ہم ہاتھ میں لیے کھڑا ہے ہاں یار میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہوں نہیں میں نہیں مانوں گا تم اپنی ماما کو بناو نہیں نہیں اس بار مجھے ایت پاکستان میں ہی کرنی ہے نہیں آوں گا میں بس نہیں ہاں ہوں ناراض تم سب کے ساتھ میں اتنا عرصہ رہا اور تم سب ایک بار بھی میرے پاس نہیں آ سکتے ٹھیک ہے بائے آئیزہ کے بیٹے ساریم سے بات ختم کر کہ وہ کھڑکی میں آن کھڑے ہوئے احمد نے اتفاقا کمرے کے آگے سے گزرتے سب باتیں سننی تھی اور جیسے اب وہ کھڑے تھے وہ بہت خوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اداس ہو گئے ہیں کیا ہوا چچا وہ ان کے پاس آیا بیٹا بیٹی کو یاد کر رہے ہیں انہیں بھی اور بچوں کو بھی میں چھوٹا تھا تو میرا باپ نہیں تھا بڑا ہوا تو مان آ رہی بچے بڑے ہوئے تو بیٹی بیا کر چلی گئی بیوی خدا کے پاس اور بیٹا امریکہ سیڈل ہونے میرے سارے اپنے کبھی ایک ساتھ اکھٹے نہیں ہو سکے انہوں نے گہرا سانس لیا اور میں زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہوں نا میں بھی ہونا چاہتا ہوں احمد نے مو بس ہو رہا کیا خیال ہے روزداروں کو جگانے چلیں شبلی چچا دل سے مسکرائے نیکی اور پوچھ پوچھ تینوں اس بار دس روزوں کے وقفے سے آئے تھے اور کیوں کہ شرارت پر امادت تھے تو ٹھیک منہ کے ابا کے گھر کے باہر کھڑے تھے حمد نے اندھیرے میں انگیاں دکھا کر ایک دو تین کے اور تین پر شبلی چچا نے خوب زور لگا کر ڈول بجایا منہ کے ابا یہ منحوس مرے نہیں ابھی تک لو پھر آگئے آج ان کے گلے دبا کر ہی آنا جب تک دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ دونوں بھاگ گئے اگلے دن شبلی چچا دونوں کو بتائے بغیر اسی گھر دن کے اجالے میں گئے خاتون خانہ ہی تھی گھر میں ان سے معذرت کی منہ کے لئے پھل لے گئے تھے ہاتھوں ہی خوار تھا ورنہ لوگوں کے مزاج اخلاق اتنے برے نہ تھے رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا تھا اس لئے دکان والے نے اپنی دکان لے لی تھی وہ تینوں ادھر ادھر کے ہٹلوں میں سہر احتار کرتے شبلی چچا انہیں نت نئے سڑک کنارے کے ہٹلوں میں لے جاتے پھر رات کے تک واک کرتے شبلی چچا ان کے ساتھ بہت خوش تھے انہیں لالت سے مبرہ یہ نوجوان اچھے لگے حمزہ کی امہ اس کے مامو کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی حمزہ سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی جو کالج میں جاتی اور ٹوشن بھی پڑھاتی تھی اور رات دن مامی کا گھر بھی سنبھالتی تھی حمزہ ہی ان کی پہلی اور آخری امید تھا ایک گھر کی ٹوشن اسے بھی ملی ہوئی تھی لیکن وہ لوگ رمضان کے لیے مری میں شفٹ ہو گئے تھے ایڈوانس اسے دے گئے تھے جو وہ امہ کو دے آیا تھا شبلی چچا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ایم بی اے فائنل میں ان کا ریزلٹ شاندار رہا تو ان کے لیے نوکری کا بندوبست وہ کریں گے احمد اور حمزہ اسی پر ان کے شکر گزار تھے انہوں نے پیدا ہوتے ہی محرومیاں دیکھی تھی مسئلہ غربت نہیں تھا مسئلہ تنگدیلی تھا جو ان کے رشتداروں کے دلوں میں تھا حمزہ کے پاس تو پھر ماں بہن تھی احمد کے پاس وہ بھی نہیں تھے چچا میں اس کی جان تھی لیکن اگر چچی بھی اپنا اخلاق کچھ بہتر کر لیتی تو وہ گھر اس کے لیے جنت ہوتا اگلے دن حمزہ نے گھر فون کیا تو پریشان ہو گیا احمد بیمار تھی اس نے محسوس کر لیا تھا مگر وہ اسے بتا نہیں رہی تھی وہ ان کے پاس جا رہا تھا تمہیں اپنے ساتھ لیا ہو حمزہ شبلی چچا نے سنا تو سنجید کی سے کہا اپنے ساتھ لاکر رکھوں گا کہا میں خود تو ہوسٹل میں رہتا ہوں چند دنوں کے لیے لیا تو مامی دوبارہ گسرنے ہی دیں گی ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی انہیں کہاں سے سنبھالوں گا وہ اور پریشان نظر آنے لگے یہ تک وہ ہمارے ساتھ رہ لیں گی اس دوران میں موڈل ٹاؤن کا گھر ذرہ ٹھیک کروالوں گا چھوٹا سا گھر ہے بند پڑا ہے تم وہاں رہ لینا جوب مل جائے تو مجھے ایک ساتھ کرایا دے دینا حمزہ انہیں دیکھ کر مسکر آیا آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں میرے لیے ایک اجنبی کے لیے اجنبی ہونے کو ہم سب اجنبی ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی ورنہ عزت سے اعترام سے پیاروں محبت سے کسی کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے آپ مجھ سے کرایا لیں گے نا اسے شک تھا کہ وہ اس سے یہ سب ازرائے مربانی آنایت کر رہے ہیں ہاں ہاں جوان میں جانتا ہوں کہ تم بہت غیرت مند ہو ایسے تھوڑی میری مدد کرو گے حمزہ انہیں کی کار لے گیا اور شام تک صدف اور امہ کو ساتھ لے آیا اس نے مامی کو بتا دیا تھا کہ اس نے لاہور میں ان کے لئے رہائش کا بندوبست کر لیا ہے وہ خوش تو کیا ہوتی جل بہت گئیں مامو البتہ اب دیدہ ہو گئے اور خوش بھی کہ چلو اب بیٹا ہی اس قابل ہو گیا ہے امہ نے ہی اپنا زیور بیچ بیچ کر فیصے بھری تھی اچھے دن آنے ہی والے تھے ان اچھے دنوں کا آغاز رمضان المبارک سے ہی ہو گیا تھا حمزہ تو کھل اٹھا اس کی امہ کو اب کہیں جا کر سکون کا سانس آیا تھا کام کرنے کی انہیں عادت ہی تھی بخار ٹھیک ہوا تو حاج ربی کے ساتھ لگی رہتی صدف سے حمزہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پرائیویٹ ایفے کے امتحان لاہور سے دے لے شبلی چچا نے فون کر کہ فریال کو افتاد پر آنے کے لئے کہا اس نے نا بھی نہیں کی تو ہاں بھی نہیں کی رات کو وہ لوگ شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کر رہے تھے کہ پھر سے انام علی اور انم انہیں نظر آگئے انم شاپنگ بیک سے لدی پڑی تھی احمد نے جڑ فون نکال کر فریال کو فون گیا وہ بھی گلپرک میں رہتی تھی جڑ شاپنگ سینٹر آگئی احمد اور حمزہ ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا فون پر فریال کو گائٹ کرتے رہے اور فریال این اپنے پاپا کے سامنے جا کھڑی ہوئی وہ اتنی بری طرح سے گبرا گئے کہ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیکس ہاتھ سے چھوٹ گئے پاپا یہ کون ہے اس کی آواز رند گئی انم بینیازی سے کھڑی رہی یہ انم ہے میرے آفس میں کام کرتی ہیں یہاں اتفاق سے مل گئی تو سوچھا ان کی مدد سے تم سب کے لئے بھی گفٹس لے لوں اچھا تو یہ سب ہمارے لئے ہیں فریال نے شاپنگ بیکس کی طرف اشارہ کیا بلکل انم علی نے ساتھ پورز اور انداز سے سر بھی ہلایا لائیں یہ سب میں پکڑ لیتی ہوں شکریہ انم اب آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں آگئی ہوں اس نے نہ صرف کہا بلکہ بڑھ کر انم کے ہاتھ سے سب ہی بیکس بھی لینے چاہے انم نے دو گھنٹے لگا کر دل جمی سے شاپنگ کی تھی اتنا خواب کر اب وہ یہ بیکس کیسے جانے دیتی وہ بیکس چھوڑ ہی نہیں رہی تھی فریال نے اچمبے سے انم علی کی طرف دیکھا وہ گھڑ بڑھا گئے انم کو گھوڑنے لگے لیکن انم بھی ڈیٹھ تھی ان کی نظر سمجھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی پاپا یہ تو دے ہی نہیں رہی فریال نے اتمنان سے اپنے پاپا کی طرف دیکھ کر کہا مزاگ کر رہی ہیں بیٹا انم ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں مزاگ نہیں کر رہی ہے سب میری چیزیں ہیں میں اسے کیوں دوں انم نے اس کی پوزیشن کا ذرا سب ہی لحاظ کے بغیر صاف کہہ دیا انم علی حقہ بقہ رہ گئے کیا چیز ہوتی ہیں عورتیں اتنا کچھ پہلے لے کر دیا اتنا کچھ اب لیا لیکن وہ موقع کی نزاکت ہی نہیں سمجھ رہی تھی مس انم انہوں نے پھر بات سنبھالنی چاہی میں نہیں دوں گی اس نے ان کی طرف دیکھ کر صاف کہا اور ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ گئی فریال اپنے پیارے پاپا کی طرف دیکھنے لگے آنسو اس کے غالوں پر آ کر پھسلنے لگے آپ سے یہ امید نہیں تھی اتنا ہی کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی انم علی اس کے پیچھے لکے انم علی کی بیگم ایک سادہ سی گریلو خاتون تھی جو انم علی نے بتاتے وہ اس پر یقین کر لیتی زیادہ سوال جواب دے نہیں کرتی تھی اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر بیویاں ایسی ہوں تو شوہر آزادی سے کچھ بھی کرتے پھریں فریال چھپ چھپ کر روتی رہی انام علی سے بناتے رہے فریال نے ماما کو نہیں بتایا تھا یہی بوت تھا ان کے لیے پہلے وہ جھوٹ بولتے رہے پھر صفائیاں دینے لگے اور پھر انہوں نے اپنی پیاری بیٹی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ آنم سے نہیں ملیں گے فریال کو ان پر یقین نہیں تھا اور اسے یقین دلانے کے لیے وہ وقت پر گھر آنے لگے ان سب کو لے کر چاہتے تھے لیکن آگئے شبلی صاحب کی گھر کی رونک تو دیکھنے لائک تھی ان کے پوتا پوتی بھی امریکہ اسٹریلیا سے آ چکے تھے لون میں ووک کرتے شبلی صاحب نے دیمی آواز میں ایک بات ان سے کہی خاندان بنائی رکھنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور یہ ساری جدوجہد خاندان کے سربراہ کرتے ہیں ساتھ دن کے کندے پر تھکی تھی اور مذکرانے لگے انام علی نے شرمندگی سے دیکھ کر رہ گئے آتے ہوئے شبلی صاحب نے سب کو عید کے تحائف دیا چاند رات کو احمد ایک چھوٹا سطوفہ پیک کر کے فریال کے گھر دے آیا ان دونوں میں اچھی دوستی نہیں تھی لیکن ہو تو سکتی تھی نا ان سب کے لیے یہ عید بہت خاص تھی اسے پیار و محبت سے خاص بنایا گیا تھا حمزہ کو یہ خوشی تھی کہ وہ پہلی بار آزادی اور سکون سے اپنی امہ کے ساتھ عید منا سکے گا اس نے ایک لمبا عرصہ اس وقت کے لیے انتظار کیا تھا اسے لگتا تھا دو ڈائی سال اسے اور لگ جائیں گے نوکری ملنے اور رہائش کا انتظام کرنے میں وہ شبلی چچا کا دل سے ممنون ہو گیا تھا شبلی چچا ان دونوں کے ممنون تھے ایک عرصے بعد وہ اپنے دل کے ارمان نکال سکے تھے عید کی نماز پڑھ کر ان سب نے مل کر ناشتہ کیا کھانے پینے کی چیزیں حمزہ کی ماں نے بنائی تھی اور کیا خوب بنائی تھی ایدی میں شبلی چچا نے ان دونوں کو آرزی ایوننگ جاب کا اندیا دیا پہ اچھی تھی دونوں کی اس جاب کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی اور بیٹے نے لاہور میں ایک چھوٹی سی کمپنی چلانے والے اپنے دوست تھے رات کا کھانے ان سب کا فریال کے گھر تھا احمد نے ایت کارڈ میں فریال کے لیے ایک بات لکھی تھی بڑے گھروں میں نہیں بڑے دلوں میں گھر بسانا چاہیے میرے پاس چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گھر نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا دل ضرور ہے فریال اس بات پر مسکرادی کارڈ کو احتیاط سے سنبھال کر علماری میں رکھ دیا وہ کارڈ جس پر بے شمار رنگوں کے بے شمار پھول کھلے تھے اور جس پر عید مبارک لکھا تھا آپ کو یہ نوول کیسا لگا کمنٹ سو اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں